جے ماتا دی راشی فل پنچانگ میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے جانتے ہیں سپٹیمبر دوہزار چوبیس کے مکر راشی فل کے بارے میں مکر راشی والو کریئر کے معاملے میں سپٹیمبر کا مہنہ مشرت فل لے کے آنے والا ہے شکر آپ کے راشی کے نوم بھاؤ یعنی کرم بھاؤ میں کیتو کے ساتھ گوچر کریں گے جن پر منگل اور بریحاسپتی کی درشتی پڑھ رہی ہے تو ایسے میں آپ کو نوکری میں اپنے کام میں لاپرواہی کرنے سے بچنا ہوگا آلس سے بلکل نہ کریں کسی بھی طرح کے پرلوبھن سے بچیں ساتھ میں آفیس پولٹک سے دور رہیں کام پر اپنا فوکس بنائے رکھیں مکر راشی والو کچھ جاتک جو سرکاری نوکری کرتے ہیں پروموشن کے ساتھ ٹرانسفر کے یوگ بھی بن رہے ہیں ساتھی نوکری میں کچھ بدلاؤ کرنے کا پریاس آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سفلتہ بھی ملے گی اٹھارہ سپٹیمبر کے بعد شکر کے پربھاؤ سے نوکری میں ستھتی بہتر بنتی نظر آئے گی کام تھندے کے معاملے میں ویاباریوں کے لئے دن بہت اچھا رہے گا کاری پردرشن آپ کا بہت اچھا رہے گا ویابار میں ویستتہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کوئی بڑا سودہ کوئی بڑا اورر آپ کو مل سکتا ہے بودھ آپ کے راشی کے سپتم بھاؤ میں گوچر کریں گے جن کے پربھاؤ سے ویاباریوں کے لئے مہینہ اچھا رہے گا مکر راشی والو ویابار میں ویستار اور وردھی دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ آپ کی راشی کے ترتیہ بھاؤ میں راہو کی پستیتی رہے گی تو ایسے میں ویاباری جو ہیں کچھ جوکھم لے سکتے ہیں کوئی رسک لینے کا پریاز کر سکتے ہیں تو ایسے میں آپ کو بہت سابدھانی سے کام کرنا ہوگا لاپروہی بلکل بھی نہ کریں آرثک معاملوں میں سمجھداری سے نرنے لیں گے آرثک کے ستھتی میں تھوڑا اتار چڑھاو دیکھنے کو مل سکتا ہے سپٹمبر کے مہینے میں ایک طرف جہاں آمدنی آپ کی ٹھیک رہے گی لیکن کھرچ میں زوردستہ ویدھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دھن پرابندھن پر زور دیں گے اور آوشک کھرچ پر کنٹرول کریں گے شنی مہراج آپ کے راشی کے دویتیہ بھاؤ میں گوچر کریں گے جس سے آرثک ستھتی میں مصبوطی پردان کریں گے دھن سنچے کرنے میں آپ سفل رہیں گے منگل آپ کے راشی کے چھٹے بھاؤ میں ویراجمان رہیں گے اور شنی کے ساتھ اور سورے کا پرابہو ان پر پڑے گا جو کھرچ میں بردھی کرائیں گے ایسے میں بجٹ کا وشیش دھیان رکھیں گے مکر راشی والو کوئی بھی بڑا انویسٹمنٹ یا کوئی بھی آرثک نرنے سوٹ سمجھ کر لیں گے ویوہی کے جیون سپٹیمبر کے مہینے میں آپ کا سکھد رہے گا دامپتے جیون سکھ میں رہے گا پریم سمبند میں مصبوطی دیکھنے کو مل سکتا ہے بھاؤ ناتمک روپ سے آپ مصبوط رہیں گے سمبند میں مصبوطی دیکھنے کو مل سکتا ہے گھر میں اتھیتی کا آگمن ہو سکتا ہے حالانکہ سسوال پکشے سے کچھ مطبید ہو سکتا ہے کچھ کہا سنی ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کو دھیریہ بنائے رکھنا ہوگا اپنے وانی پر کنٹرول رکھنا ہوگا ایسے گھر میں ہشی خوشی کا ماحول بنا رہے گا جیون ساتھی کے ساتھ کوئی نیا کام شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں پاریواری کے جیون ویسے آپ کا سخد رہے گا گھر میں دھرم کرم کے کارے میں روچی بڑھ سکتی ہے پاریواری کے سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے میں سفل رہیں گے سواستے کے ماملے میں سپٹیمبر کے مہینے میں کچھ اتاچلاف دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اپنے دنچریہ میں کچھ بدلاف کریں کام کو لے کر ٹنشن بڑھ سکتا ہے تو ایسے میں یوگ ویائیام کو اپنے دنچریہ میں شامل کریں اور کھان پان کا وشیش دھیان دیں سپٹیمبر کے مہینے میں شنیوار کے دن سرسو کے تیل کا دیپک شنی مندر میں شنی دیو کے سمکش ضرور جلائیں اور گھر میں دشمی تیتھی کو شمی کا بلکش ضرور لگائیں اور اس کو جلس سے سیچے اس سے آپ کے جیون میں سکھ سمردی بڑھے گا آج کے لئے بس اتنا ہے